ایک جنگل میں دو ہرن چھوٹو اور لمبو رہا کرتے تھے چھوٹو کو جھوٹ بول کر دوسرے جانوروں کو بے وکو بنانے میں بہت ہی مزہ آتا تھا ایک دن جب شام کے وقت تمام جانور جنگل میں ایسے ہی ٹہل رہے تھے تو سامنے سے چھوٹو دھوڑتا ہوا آیا بھاگو بھاگو ورنہ مارے جاؤ گے اس کی یہ بات سن کر تمام جانور اس کی طرف متوجہ ہو گے کیا ہوا چھوٹو تم کیوں ایسے چلا رہے ہو ہاتھی بندر لومڑی سب اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو دیکھنے لگے چھوٹو لمبو کے پاس آکے رک جاتا ہے کیا ہوا چھوٹو تم کیوں اتنا چلا رہے ہو بھائی میں نے ایک شکاری کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہے اس کے ہاتھ میں جال تھا اگر تم سب لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جلدی سے بھاگ جاؤ ٹائم بہت کم ہے جلدی کرو جلدی کرو اپنی جان بچاؤ کافی دیر کے بعد جب سب جانور بھاگ بھاگ کے تھگ گئے اور ایک جگہ پر سانس لینے کے لئے رکے تو چھوٹو ان سب کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگا ہاتھی نے چھوٹو سے پوچھا کیا ہوا چھوٹو تم کیوں اس طرح سے ہس رہے ہو تم لوگ کیسے شکاری کا نام سن کر بھاگنا شروع ہو گئے تھے مجھے تو تم لوگ کو دیکھ کر ہی ہسی آ رہی تھی کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو سارے جانور چھوٹو کی یہ بات سن کر ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر لمبو چھوٹو کی طرف آیا اور بولا اس میں ہسنے والی کیا بات ہے ہم سب بھی شکاری سے ڈرتے ہیں اس کی گولی اور جال سے ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے تم بھی تو اس سے ڈر کر بھاگ رہے تھے اس میں ہسنے والی کیا بات ہے میں ڈروں گا تو تم نا جب کوئی شکاری اصل میں آئے گا سون کر تمام جانوروں کو غصہ آ گیا اور لمبو بولا کیا مطلب تم نے ہی تو کہا تھا کہ شکاری آ رہا ہے اور تم خود بھی تو ڈر کر اس سے بھاگ رہے تھے کیا تم کو ڈر نہیں لگتا مجھے تو ڈر تب لگے گا نا جب شکاری آئے گا میں تو بزاگ کر رہا تھا اور تم سب ڈر گئے یہ کہہ کر چھوٹو زور زور سے ہسنے لگا اور اس کی یہ بات باقی سب جانوروں کو بہت بری لگی کچھ دن کے بعد رات کے وقت جب سب جانور چہل قدمی کرنے لگے ہوئے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تو چھوٹو بھاگتا ہوا آیا بھاگو بھاگو شیکاری ہماری طرف ہی بددوگ لیے آ رہا ہے بھاگو بھاگو جان بچاؤ اپنی بھاگو اس کی یہ بات سن کر سب جانوروں کو لگا کہ اس بار یہ سچ بول رہا ہے اور سب جانور اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ بھاگنے لگے کافی دور جا کر جب سب جانور تھک کھار کر چور ہو گئے اور سانس لینے کے لیے ایک جگہ پر رکے ہیرن کو ہستا ہوا دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور ہاتھی بھولا کیا ہوا تم کو کس بات کے اوپر ایسے ہس رہے ہو ہیرن کو ہستا ہوا دیکھ کر سب حیران رہ گئے تم سب لوگوں کو بے وکوف بنایا اور دیکھو تم سب لوگ شکاری سے ڈر کر بھاگنے لگ گئے لمبو چھوٹو کی طرف آیا اور بولا تمہاری اس طرح جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے ایک دن تم پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا اور تم بالکل اکیلے رہ جاؤ گے لمبو نے کہا اور پھر سب جانور اپنی اپنی راہوں کی طرف چل پڑے اگلے دن چھوٹو جنگل کی سرحد کے پار چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر ایک شکاری نظر آتا ہے جو جال اور بندوق لیے جنگل کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے چھوٹو جلدی سے بھاگتا ہوا جنگل کے جانوروں کے پاس پہنچا بھاگو بھاگو ان چکل میں شکاری آ رہا ہے اگر اپنی جان بچانی ہے تو بھاگو بھاگو اس کی بات سن کر کسی کو بھی اس بار اس کے اوپر یقین نہیں آیا اور ہاتھی بولا تم ایک بار پہلے بھی ایسا بول کر ہم کو بے وقوب بنا چکے ہو اس بار تمہاری شرارت نہیں چلے گی اور ہم تک پہ بلکل بھی اعتبار نہیں کرے گے لیکن اس بار میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں واقعی میں شکاری آیا ہے میری بات کا اعتبار کرو سن کر سب ہی جانور اس کی بات کو جھوٹ سمجھ کر وہاں سے چلے گئے لیکن لمبو وہاں پر ہی کھڑا رہا اور بولا چلو کچھ شہل قدمی ہی کر لیتے ہیں ویسے بھی آج تم کو بہت برا لگا ہوگا کیونکہ کوئی بھی تمہاری بات سن کر بھاگا نہیں خوف کے مارے یہ کہہ کر لمبو ہسنے لگا اور اس کے بعد پھر وہ دونوں ٹہلنے لگے اور ٹہلتے ہی ٹہلتے دونوں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر چاند کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرہ زیادہ تھا اور وہاں پر شکاری نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے لمبو کو پتہ نہیں چلا اور وہ جال کے اندر پھس گیا چھوٹو نے دیکھا کہ لمبو جال میں پھس چکا ہے وہ اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنے لگا لیکن لمبو اس جال میں بلکل پھس چکا تھا اب تو وہ ذرا سا بھی ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا چھوٹو مجھے اس جال سے نکالنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے جاؤ جنگل میں جاؤ اور کسی جانور کی مدد لو اور مجھے اس جال سے نکالو اس سے پہلے کہ شکاری آ جائے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے چھوٹو یہ بات سن کر ڈر کیا اور بولا تم فکر نہیں کرو لمبو میں ابھی جاتا ہوں جنگل میں اور کسی کو مدد کے لیے لے کر آتا ہوں تم فکر مت کرو یہ کہہ کر چھوٹو وہاں سے چلا گیا اور ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھنے لگا تھوڑی دور آگے جا کر اس کو ہاتھی ملا ہاتھی تم میرے ساتھ چلو میرا دوست لمبو جال میں پھس گیا ہے پلیس اس کو بچا لو اس سے پہلے کہ شکاری آئے اور اس کو لے جائے اب بس بھی کرو چھوٹو تم حد ہوتی ہے مزاق کی بھی کتنا اور ہمیں تنگ کرو گے تم لیکن میں اس بار مزاق نہیں کر رہا سچ میں لمبو جال میں پھس گیا ہے میرے ساتھ چلو پلیس مجھے اس بار بھروسہ نہیں ہے تم پر میں تمہارے ساتھ بلکل نہیں چلوں گا یہ کہہ کر ہاتھی وہاں سے چلا گیا اب چھوٹو آگے نکلا کچھ آگے جا کر اس کو ایک درک کے اوپر ایک بندر نظر آیا بندر بھائی جلدی سے میرے ساتھ چلو لمبو جال میں بھس گیا ہے اگر اس کو نہ نکالا تو شکاری اس کو پکڑ کے لے جائے گا جلدی سے میرے ساتھ چلو میری ودد کرو بندر بھائی چھوٹو بھائی پہلے ہی تم ہم سب کو دو بار بے وکوف بنا چکے ہو اس بار تمہاری چال نہیں چلے گی بلکل بھی لیکن میری بات تو سنو بندر بھائی میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں بندر نے اس کی بات سنیں بغیر ہی ایک پیٹ سے دوسرے پیٹ پر چھلانگ لگائی اور آگے نکل گیا چھوٹو کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اب وہ اپنا ساہی مون لے کر لمبو کی طرف دوبارہ لوٹنے لگا چھوٹو کو لمبو کے پاس پہنچتے پہنچتے دن ہو گیا جب وہ وہاں پہ پہنچا تو لمبو اس کو اکیلا دیکھ کر حران رہ گیا کیا ہوا چھوٹو کوئی بھی تم کو نہیں ملا جنگل میں مدد کے لیے میں جس کے پاس بھی گیا لمبو اور اس سے مدد مانگی کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا اگر مجھے یہ بتا ہوتا کہ میرے جھوٹ بولنے کی ورہ سے آج مجھ پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا تو میں پہلے کبھی ایسا بلکل بھی ہرگزتہ کرتا تب ہی اس کی نظر درختوں پہ اچھلتے ہوئے بندر پر پڑی اور اس نے لمبو سے کہا لمبو وہ دیکھو بندر تم ایسا کرو تم اس سے مدد کے لیے کہو نہیں وہ چلا نہ جائے یہ بات سن کر لمبو نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا جسے دیکھ کر بندر کی نظر لمبو کے اوپر پڑی جسے سن کر بندر کی نظر لمبو پہ پڑی اور وہ پیر سے نیچے آ کر دیکھنے لگا اور اس نے دیکھا کہ لمبو جال میں پھسا ہوا ہے اور چھوٹو اس کے پاس کھڑا ہوا ہے ارے مجھے تو لگا یہ چھوٹو ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہا ہے لیکن تم تو واقعی جال میں پھسے ہوئے ہو یہ کہہ کر بندر جال کاٹنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ جال کو ٹس سے مس نہ کر سکا تم پریشان بت ہو میں ابھی ہاتھی کو بولا کے لاتا ہوں وہ ہی تمہیں اس جال سے باہر نکال سکتا ہے یہ کہہ کر بندر وہاں سے ہاتھی کو بولانے کے لئے چلا گیا کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاتھی اور بہت سے دوسرے اور جانور بھی ساتھ تھے ان سب کو دیکھ کر چھوٹو اور لمبو بہت خوش ہو گئے ہاتھی نے اپنے مضبوط دانتوں کو جال کے اندر ایک طرف سے ڈالا اور اوپر کی طرف اٹھایا جال ایک طرف سے ہٹ گیا اور لمبو آدھا آزاد ہو گیا جال سے لیکن جب دوسری طرف سے اس نے شکاری کو آتے ہوئے دیکھا تو سب جانور در کے مارے جنگل کی طرف بھاگ گئے جب شکاری نے لمبو کو جال میں پسا ہوا دیکھا تو وہ خوش ہو گیا چھوٹو جو تھوڑی دور کھڑا ہوا تھا جان بوجھ کر آوازیں نکالنا شروع کر دی اور شکاری کی طرف اپنی پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا یہ دیکھ کر شکاری نے سوچا کہ ایک تو فسی گیا ہے اگر ایک اور ہرن مل جائے تو پھر مزا ہی آ جائے یہ سوچ کر شکاری دیرے دیرے چھوٹو کی طرف بڑھنے لگا یہ دیکھ کر ہاتھی لمبو کی طرف آیا اور اپنے دانتوں کو جال کے اندر فسایا اور لمبو کو جال کے دوسری طرف سے بھی آزاد کر دیا پھر لمبو آزاد ہو کر چلایا چھوٹو شکاری تمہاری طرف بڑھا ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ یہ سن کر چھوٹو سمجھ گیا کہ لمبو آزاد ہو گیا ہے اور پھر وہ بھی جنگل میں ایک طرف بھاگ نکلا شکاری نے دیکھا کہ ہیرن جال سے آزاد ہو چکا ہے اور پھر اس کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے سے اپنے بال نوچنے لگا چھوٹو بھی گھوم کر باقی سب کے پاس آ کر مل گیا اور پھر سارے جانور ایک ساتھ مل کر جنگل کی طرف بھاگ گئے اور شکاری کی آنکھوں سے آجل ہو گئے اور اس کے بعد چھوٹو نے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کسی کو بھی جھوٹ بول کر بے وکوف نہیں برائے گا اور سب جانور ایسے ہسی خوشید دوبارہ سے رہنے لگے